کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ تمہاری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں شکریہ ویورز پی سی بی نے کومی کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ کے لیے انڈی فلاور سے رابطہ کر لیا ہے زمبابے کے سابق کرکٹر اور سابق انگلیش کوچ کی جنل سے پیش کش پر ہاں کی جانے کی صورت میں مکی آرثر اور پاکستان ٹیم کے راستے جدا ہو جائیں گے تفصیلات کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے فوری بعد قومی ٹیم کے لیے بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے اس حوالے سے پی سی بی نے باقاعدہ اور سنجھرگی سے گور بھی شروع کر دیا ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے احتقام کے بعد مینجمنٹ میں ہیڈ کوس میں گیر ملکی کوچز بھی فارق ہو جائیں گے جبکہ سرمراض احمد کے مستقبل پر بھی سوالیاں نشان لگ چکا ہے بتایا گیا ہے کہ ورلڈ کپ کے فوری بعد قومی ٹیم کے تمام گیر ملکی کوچز کو فارق کر دیا جائے گا ہیڈ کوچ مکی آرثر کے معاہدے میں مزید تسویر نہیں کی جائے گی ذرا کے مضابق مکی آرثر سے بھی ٹیم منجمنٹ کے معاہدوں میں تسویر ناممکن ہے یہ تمام تبدیلیوں ورلڈ کپ کے قومی ٹیم کی اپردائی میچوں میں مایوس کن کارگردگی کے باعث عمل میں لائی جائیں گی مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے نئے کوچ کے لیے سابق انگلش کوچ اینڈی فلاور سے رابطہ کر لیا ہے اگر اینڈی فلاور نے پاکستان کا کوچ بننے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی تو اس صورت میں مکی آرثر اور پاکستان ٹیم کے راستے اسی وقت جدا ہو جائیں گے اگر اینڈی فلاور نے پی سی بی کی پیشکش قبول نہ کی تو صرف اس صورت میں مکی آرثر کے معاہدے میں تسویر پر کور گیا جا سکتا ہے اینڈی فلاور کی انکار کی صورت میں پی سی بی مکی آرثر کے معاہدے میں ایک سال تک کے تسویر کر سکتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ وڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ماتبول یہ شکریہ